دیکھئے ہماری نسل خطرے میں ہے ہماری نئی نسل خطرے میں ہے اس لئے کہ اصل میں ہم خود خطرے میں ہیں اس خطرے کا احساس کر لینا اس خطرے کے لیے پیش بندی کر لینا اس کے لیے پہلے سے تدابیر کر لینا شاید ہمیں بچا دے ورنہ بہت مشکل ہے اس وقت جو سیلاب آ رہا ہے اس سیلاب سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہم اپنے بچپن کو اپنے بچے کے بچپن سے کمپیر کر کے دیکھیں خود معلوم ہوگا زمانے کیسے قریب آگئے ہیں پہلے گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں تو کتنا اتمنان ہوتا تھا کتنے لمبے لمبے دن ہوتے تھے کتنی فرصت ہوتی تھی بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں ویسٹ آج بھی اس بات کو کہتا ہے ویسٹ آج بھی اس بات کو کہتا ہے نفسیاتی مریضوں کا علاج کرنے کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس لئے کہ وہاں پہ نفسیاتی امراض بہت زیادہ ہیں بڑھ گئے ہیں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض کے علاج کی دمائیں جو ہمارے ملکوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ انہی ترقی آفتہ ممالک میں ہوتی ہیں اس لئے کہ وہاں نفسیاتی امراض بڑھ چکے ہیں کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنا مقصد جب انسان گم کر بیٹھے جب اولاد دیکھئے جب گھر کا ادارہ ٹوٹے گا اور بچوں کو بوشت سمجھ کے والدین گھر سے الگ کریں گے یا بچوں کے اوپر روک لگا دیں گے کہ بچے اگر پیدا ہوئے تو ہماری زندگی ہم انجوائے نہیں کر سکیں گے فطرت سے جنگ ہے یہ فطرت سے جنگ آپ بچوں کی پیدائش روک سکتے ہیں مگر مامتہ کے جذبے کو کہاں لے کے جائیں گے آپ بچوں کی پیدائش پر روک لگا دیں مگر مامتہ کا بچہ مامتہ کا یہ جذبہ آپ کی جیب آپ کی گود میں آپ کے گھر کے اندر کوئی کتہ پالنے پر مجبور کر دے گا جس کے اوپر ساری مامتہ نکالی جائے گی ہے اس لئے کہ فطرت سے جنگ کیسے کریں گے فطرت سے جنگ کیسے کریں گے لوگ آپ دیکھیں کہا کہ پوری پوری پروپرٹی ایک کتے کے نام کر دی پوری پوری پروپرٹی ایک بلی کے نام لگ دی کیوں اس لئے کہ وہ مامتہ کا جذبہ تھا جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن فطرت سے جنگ کرنے والا ہمیشہ پست ہوتا ہے اور شکست کھاتا ہے کبھی جیت نہیں سکتا کیا یہ فطرت سے جنگ تھی یہ سب ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں پھر ذرا سا پلٹ کے جائیں کیا زمانہ تھا جو گزر گیا ہم نے پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر سو سال کی چھلانگ لگا دی ہے پندرہ سالوں میں ہم سو سال آگے پڑھ گئے اس لئے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی لیکن اس گلوبل ویلیج کے بن جانے سے جو نقصان ہوا کہ آپ اب انٹرنیٹ میں بیٹھے ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایک عالمی رابطے کا سہارہ ایک عالمی بازار میں آپ بیٹھے ہوئے اب ہر ملک کی تہذیب آ رہی ہے اس کا کلچر آ رہا ہے اس کا کلچر آ رہا ہے اس کا کلچر آ رہا ہے کہیں کوئی چیک نہیں ہے چیک اس وقت ہوتا جب ہم اپنی ثقافت سے جڑے رہتے ہم اپنی تہذیب سے جڑے رہتے وہ ہم نے خود ختم کر دیا اس لئے کہ سب مصروف ہو گئے زمانہ قریب آ گیا اور وقت ختم ہو گیا ایک اگر والدین بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو باتیں بچے سیکھتے تھے اور جس انداز میں اس وقت تعلیم ہوتے میں بات وہ عرض کر رہا تھا کہ ویس کے اداروں نے خود اس بات کو مانا کہ جو نانیاں اور دادیاں کہانی سناتی تھی اس کے اندر جو اخلاقی تربیت ہو جاتی تھی وہ ہم لاکھ ادارے بنا دیں مگر وہ تربیت نہیں کر سکتے کہ لاکھ ادارے بنا دیں مگر وہ تربیت نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سے کہانی چڑیا لائی دال کا دانا اور چڑا لائی چاول کا دانا اور دونوں نے مل کے کھچڑی پکائی اس تین جملوں کے اندر ان تین جملوں کے اندر کیا تھا جو بچے کے اندر منتقل کر دیا اس کا یوں اندازہ نہیں ہو سکتا اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ جب دونوں ملتے ہیں تب کھچڑی پکتی ہے یہ کہاں سے اخدار لائیں گے یہ باتیں کہاں سے آئیں گی تو زمانے قریب آگئے یہ پیغمبر فرما رہے ہیں زمانے قریب آگئے اب وہ بزرگوں کی انگلیاں جن ہاتھوں کے اندر ننے ننے اونیاں ہوتی تھی بزرگوں کی اب اس میں ماوس آگیا اب اس میں مستقل سب قریب آگئے دور والے قریب آگئے اور اپنے دور ہوگئے یہی زمانوں کا قریب آجانا اور انسان ذہنی طور پر غلام بن گیا